حضور اللہ نشتہ رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہم گزل کے بارے میں جانکارے حاصل کریں گے جو پتپال سنگھ کے گزل سے لیا گیا ہے گزل نمبر ایک ہے ندے پختہ امارک ایک کھنڈر دے میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے پتپال سنگھ بیدہ اس مطلعہ میں موجود دور کے انسان کی زبان و حالی اور پریشن حالی کا ذکر کرتے ہوئے فرما دے ہیں کہ انسان کو اپنے مکان کی نہیں بلکہ گھر کی ضرورت ہے کوئی پختہ امارت پایا یا پکا مکان ضروری نہیں کہ اس گھر کا ثابت ہو سکے جہاں اس سے سکون حاصل ہو سکے اس لئے بے شک پختہ مکان کی جگہ کوئی کھنڈر ہی ہو لیکن ایسا ممکن ہو جہاں سکون ہو چین سے زندگی بسر ہو سکے دوسرا معنی ہے کہ میں بے گھر ہوں میرا میرا بھی حق بنتا ہے کہ میرا بھی کوئی گھر ہو اس لئے اگر کوئی پختہ مکان میرے لئے میسر نہیں ہو سکتا تو خیر کوئی کھنڈر ہی مجھے رہنے کو دیا جائے دوسرا شعرہ اس کا اگر ہوں راستے پر متمند کر اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے اس میں پرتبال سنگھ شاعر فرماتے ہیں اپنے لئے رہبری چاہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر میں نے زندگی کے سفر کے لئے درست راستے کا انتقاب کیا ہے تو مجھے اس سلسلے میں متمین کر دے کہ میں نے واقعی صحیح راستہ چنا ہے اور اگر میں صحیح راستے پر نہیں ہوں درست سمت میں نہیں ہوں جا رہا ہوں تو مجھے سفر کے درست راستے دکھا دے جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے اس کے بعد ہے نہ دے انچائی میرے قد کو بے شک میری ہر شاہ کو لیکن سمر دے شاعر اس شاعر میں اپنے آپ کو ایک پیڑ کی طرح پیش کرتے ہوئے اس خوائش کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بے شک لمبا قد نہ ملے لیکن میری ہر شاہ کی پھلوں سے نواز دیا جائے پیڑ لمبا ہو اگر کسی کو سایا بھی نہیں دے سکتا تو اس کی لمبائی کس کام کی ہے شک کا چوٹا ہی ہو لیکن شاہ کے پھلوں سے بری ہوئی ہوں تاکہ دوسروں کے کام آئے شاعر کا مقاتب محبوب حقیقی مقدر میں تو پتھر ہی پتھر لکھ دیئے لیکن اب اگر پتھر ہی میری نصیب میں ہیں تو آپ مجھے سنگ تراشی کا ہنر بھی عطا فرماتا تاکہ میں اپنے مقدر میں آئے ان پتھروں کو ہی تراش کا کر کوئی کار ہائے نمائی انجام دے سکوں اس شاعر میں تنمیہ کا استعمال کیا گیا ہے مواجہ رہے کہ اگر آزار حضرت ابراہیم کے چاچا تھے جو بد تراش تھے اس مناسبت سے شاعر اپنے آواز شاعر اپنے آزار کا ہنر عطا کرنے کی اصدا کی ہے یعنی جو کچھ مقدر میں ہیں اس سے اپنا بلا کرنے کی صلاحیت عطا کرنے کے لئے کہا ہے اس کا چوتھا شاعر ہے اس کا چوتھا شاعر ہے نظر ہے منتظر نس نس سے بیتا صدق مجھ کو کیا ہے تو گہری دے شاعر فرما دے ہیں کہ مجھے اگر صدق سے کسی کھو گیاں دے ہیں تو مجھے موتیوں سے بھی نواز ہو اس نوازش کے لئے میری منتظر میری رگ رگ بیچین اور مزدرب ہیں یہ اس کا غزل نمبر ایک میں جو چار شار پتبال سنگھ نے فرمائے ہیں وہ میں نے آپ کو مجھائیں شایل اللہ کل ہم غزل نمبر دو کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے شاعر آپ نے محبو فقی سے کہتے ہیں کہ میرے مقدمن تو پتر ہی پتر لی دی لیکن اب اگر پتر ہی میرے نصیب میں تو اب مجھے سنگ ترائشی کا ہونر بی آتما پا یہاں اس میں شاعر فرماتا ہے کہ اگر پیڑ لمبا ہو سایہ اندر دسے کہ تو اس کی لمبائی کس کام کی ہے اگر قد چھوٹا ہو لیکن شاکیں پون سے بری رہے ہو تاکہ دوسروں کے کام آئے شاعر کا مخادم ہو محبوب ہو کہ یہ خدا بھی ہو سکتا ہے اور حاک میں وقت بھی میں دیکھیں کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا باکی ہوا سکتا ہے